بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت گولیوں سے بو رہے ہو وطن کا جہرہ خون سے دو رہے ہو گمہ تم کو کے رستا کٹ رہا ہے یقی مجھ کو کے منزل کو رہے ہو جناب سپیکر پاکستان کے عین کے مطابق ہر پاکستانی شہری کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے پرامن احتجاج کرے پاکستان تریق انصاف کی سیاسی تاریخ میں عمران خان کی ویجن کے مطابق اس کے سیاسی سوچ کے مطابق پاکستان تریق انصاف کے ورکر نے ہمیشہ محبت فاتح عالم کا درز دیا ہے پاکستان تریق انصاف کے ورکر نے ہمیشہ عدم تشدد کا فلسفہ اپنایا ہے پاکستان تریق انصاف کے ورکر نے اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کی ادایت کے مطابق ہمیشہ پرامن جدوجہد کی ہے پرامن مزہمت کی ہے پاکستان میں آٹھ اپریل دوہزار بائی سے لے کر آج تک مسلسل آئین کی پامالی ہو رہی ہے رول آف لاب پاکستان میں ختم ہو چکا ہے جو طاقتور لوگ ہیں وہ مسلسل پاکستانی شہریوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ رہے ہیں آئے روز ایسے واقع ہوتے جا رہے ہیں جس کا ایک عام شہری ہے ایک عام پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا تصور میں بھی نہیں لاسکتا میں زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا میرے لیڈر میرے قائد نے ہر قانونی دروازہ کٹ کٹایا انصاف کے لیے آئین کی بالا دستی کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے پاکستان تیریک انصاف کے ورکر نے مسلسل اس جدجہد میں اس کا ساتھ دیا اس سیاسی جدجہد میں ہم نے وہ ہر قانونی اور آئینی دروازہ کٹ کٹایا جس سے ہمیں انصاف کی توقع تھی لیکن ہمیں جنابی سپیکر انصاف نہیں ملا دن بہ دن جو ہیں ہمارا ہمارے حقوق کا قتل حام ہوتا رہا مجبوراً میرے لیڈر میرے قائد نے پاکستانی عوام کو احتجاج کی کال دی چوبیس نومبر ہم یہاں سے نکلے پشاور ریجن ساؤت ریجن ہزارہ ریجن ملکن ریجن اس طرح پورے پاکستان سے کافلوں نے اسلام آباد کا روخ کیا چونکہ میں پشاور سے تھا تو پشاور کے کافلے میں میں شریک تھا جنابی سپیکر غازی کے مقام پر انہوں نے کنٹینر رکھے تھے انہوں نے پہلے ہمیں شیل مارے ہم نے شیل کا مقابلہ کیا جب ہم شیل سے نہ رکے انہوں نے رپر بلیٹس ماری ہم اس سے بھی نہیں رکے انہوں نے پھر ہم پر سٹنڈ گرنیٹ پینکے پاکستان تیری کے انصاف کے پرامن ورکرز پر انہوں نے سٹنڈ گرنیٹ پینکے اور وہ جو دیشتگردوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں جو فوجی اپریشن میں بہت بڑے دیشتگردوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں وہ ہم پر پینکے گئے اور میرے پاس ثبوت موجود ہیں میں نے ویڈیو پیغام میں بھی یہ بات کہی ہے جب ہم ان سے بھی نہ رکے سپیکر صاحب انہوں نے سامنے سے ہمارے پرامن ورکرز پر پرامن مظاہرین پر سٹریٹ فائرنگ شروع کی جس میں ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں لیکن پاکستان کا نوجوان پاکستان کی عوام یہ چیز سمجھ چکی ہے کہ اگر ان غاصبوں سے ان بغیرتوں سے ان دو نمبریوں سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے تو ہم نے جہاں ان کے خلاف پرامن مضاہمت کرنی ہے انہوں نے ان سب چیزوں کا مقابلہ کیا کنٹینر رسلے سے اٹھائیں انہوں نے پھر کٹی پہاڑی پر رکھے حاصل عبدال میں رکھے چیویس نمبر پر کنٹینر رکھے ہوئے تھے سب جگہ پر ہمیں فائرنگ سے شیلنگ سے ربر پولیٹ سے ان سب چیزوں سے روکنا چاہا لیکن پاکستان تیریکن سے آف کا ورکر نہیں رکا کیونکہ میرے لیڈر میرے قائد نے کہا تھا کہ ڈی چوک پر ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے تو ہم گئے ہم پہنچے ڈی چوک پر ہم پرامن طریقے سے وہاں پر بیٹھیں جنابی سپیکر ڈی چوک کے کنٹینر جس طرح ہم نے ہٹائے ہم وہاں پر بیٹھیں تو مجھ سے کچھ فاصلے آگے ایک سنائپر شاٹ آتا ہے اور ہمارے ایک ورکر کو یہاں سر میں گولی لگتی ہے اس کو ہم اٹھاتے ہیں گاڑی میں لے کے جاتے ہیں ہسپیٹل کچھ سیکنڈ بعد دس یا پندرہ سیکنڈ بعد دوسرے ہمارے ورکر کو گولی لگتی ہے یہاں پر ماتے پر گولی لگتی ہے سپیکر صاحب کیا قصورتہ ان کا کس کو مار رہے تھے کون تھے وہ کیا مظاہرین پاکستانی نہیں تھے یا پھر گولی چلانے والے یہودیوں کی اولاد تھے دونوں پاکستانی تھے لیکن اتنا بغس کیوں اتنی انا کیوں اتنی نفرت کیوں کس جس کے لیے وہ جا رہے تھے مظاہرین وہاں اپنے حقوق کے لیے ان کے مطالبات کیا تھے کہ ہمارے جو ناحق قیدی ہیں ان کو رہائی ہمارے لیڈر ہمارے قائد کو جالی کیسز میں ڈیڑھ سال سے قید و بند میں رکھا گیا ہے اس کی ازادی وہ بھی آئینی اور قانونی دائرہ کار میں رہ کر غلط ڈیمانڈ نہیں تھی دوسرا مطالبہ کیا تھا منڈیٹ کے واپسی آٹھ فروری کو جو انہوں نے پاکستانی عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا تھا اس منڈیٹ کی واپسی تیسرا مطالبہ کہ ازاد عدلیہ کی بحالی سپیکر صاحب میں فلور آف دی ہاؤس اپنی اپوزیشن سے آپ سے یہاں کے ہر ایک میمبر سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان مطالبات میں ناجائز مطالبہ مجھے بتا دے کونسا ناجائز مطالبہ ہم کر رہے تھے لیکن یہ جو اس ریاست پر کابز دہشتگرد ہیں یہ آدم خور بن چکے ہیں انہوں نے لال مسجد کیا انہوں نے سانے آمارڈل ٹاؤن کیا ان کی تاریخ پر ہی پڑی ہے یہ خون کے پیاسے ہو چکے ہیں جب تک یہ اپنی عوام کا خون ناجو سے ان کو چین نہیں آتا بغیرت بن گئے ہیں کیوں کیونکہ یہ اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بھالاتر سمجھ رہے ہیں کیونکہ اس پاکستان میں انتظاف کا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے جو جتنا طاقتور ہے اس کی جو مرضی ہے وہ پاکستان میں کرے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں جنابی سپیکر اس کے بعد رات کے آٹھ بچ کر پندرہ منٹ ہم ڈی چوک میں موجود تھے ایک ساتھ انہوں نے پانسو سے زیادہ شیل ہم پر پہنکے ساری طرف دوان ہی دوان ہم ایک قدم کے فاصلے پر ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہے تھے اس وقت انہوں نے اندہ دوند فائرنگ شروع کی کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہونے چاہ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کتنے لوگ مرہے ہیں کون گولی چلا رہا ہے کون مر رہا ہے بچہ ہے جوان ہے بڑا ہے عورت ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا جنابی سپیکر ہم وہاں سے آگے گئے تھوڑے سے پیچھے ہٹے یہ آگے بھی آئیں ہمارا جو مرکزی کنٹینر تھا اس کو انہوں نے آگ لگا دی اوپر جو بیلڈنگز میں انہوں نے سنائپ والے بٹائے ہوئے تھے وہ سیدھی گولیاں چلا رہے تھے ہمارے کارکنوں پر ان کا ارادہ ہمیں روکنا نہیں تھا ان کا ارادہ ہمیں ڈرانا نہیں تھا اگر ان کا یہ ارادہ ہوتا کہ ہم ڈر جائیں اگر یہ ان کا ارادہ ہوتا کہ ہم رک جائیں یہ ماتے پر گولی نہیں چلاتے یہ پاؤں میں گولی چلاتے یہ بغیرت جو حکمران بیٹے ہوئے ہیں بغیرت جو گالی بوجھے موہ میں آ رہی ہے میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ فلور آف دی ہاؤس لیکن ان بغیرت جو اس قتل عام کے بعد ٹی وی پر آ کر بکواس کر رہے تھے کہ ہم باگے بغیرتو ہم نے ساری گولیا ماتے پر کئی ہیں اور سینے پر کئی ہیں جو باگتا ہے وہ بیٹ پر گولیا کھاتا ہے ہم دٹے رہے ہیں وہاں پر اپنے قائد کے حکم پر اپنے حقوق کے لیے پاکستان میں حقیقی ازادی کے لیے آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے ہم وہاں کڑے رہے ہم باگے نہیں کیونکہ گولیا ہم نے سینوں پر کئی ہے جناب سپیکر جب ہم پیچھے ہٹے انہوں نے وہ جگہ قبضے میں لے لی ہمیں اپنے جو شہید ہیں ان کا پتہ نہیں چلا ہمارے جو زخمی ہیں ان کا ہمیں پتہ اس لیے نہیں چلا کیونکہ یہ آدم خور وہاں پر کڑے ہو گئے اور اس کے بعد رات کے پونے بارہ بجے سے لے کر ساڑھے بارہ بجے تک انہوں نے دوسرا اپریشن کیا جس میں ان کا ارادہ تھا کہ ہمارے وزیرالہ خیبر پختنخواہ اور ہمارے قائد ہمارے لیڈر جناب امران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کو یہ جان سے مارنا چاہتے تھے انہوں نے دوبارہ وہی کیا دوبارہ ایسو گیس پہنکے دوبارہ دعا ہی دعا تھا دوبارہ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا اور سیدھی فائرنگ شروع کی وہاں پر ہماری جدنی گاڑیا تھی سب کے سب توڑ دی اس دوران ہمارے کارکون ڈسپرس ہوئے گلیوں میں چپ گئے کیونکہ آدم خور آ رہے تھے جنابی سپیکر یہ گلیوں میں گئے گلیوں میں ہمارے کارکونوں کو انہوں نے مارا ان کا ارادہ ہمیں روکنا نہیں تھا ان کا ارادہ ہمیں مارنا تھا معصوم شیریوں کو مارنا تھا پرامن مظاہرین کو مارنا تھا ہمیں مار دیا شہید کر دیا زخمی کر دیا جنابی سپیکر اس سے زیادہ تاجب کی بات یہ ہے کہ جب دشمن سے بھی لڑائی ہوتی ہے تو وہ آپ کے شہید آپ کو واپس کرتے ہیں ہمارے اپنے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز ہمیں اپنے شہید نہیں دے رہے جو انہوں نے شہید کیے اگر کوئی اپنا بیٹا یا بائی یا باپ جو انہوں نے شہید کیا وہ مانگنے چلے جائے یہ ان سے ایڈفیڈیوٹ لکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ نہیں بولنا کی یہ جو ہے پاکستان تیری کے انصاف کے احتجاج میں شہید ہوا ہے وہ بیچارے کیا کرے ہیں انہوں نے تو ایڈفیڈیوٹ دینا ہے کیونکہ انہوں نے تمام لوازمات پوری کرنی ہے ان کا کفن اور تفن کرنا ہے جنازہ پڑنا ہے خون کا رشتہ ہوتا ہے انہوں وہ ایڈفیڈیوٹ دے دیتے ہیں کئی لوگوں کے ساتھ انہوں نے پرسوں سے یہی کام کیا ہے جنابی سپیکر ہم مسلسل پاکستان میں آئین اور قانون کی بالہ دستی کے لیے جدجہد کر رہے ہیں ہم اس دن بھی نکلے چبیس اور ستائیس کی درمیانی شب ہمارے ساتھ یہ ظلم اور یہ زیادتی ہوئی ہم نے اپنا کام کر دیا ہم نے شہادتِ دے دی ہم نے اس ملک کی خاطر اس قوم کی خاطر پاکستان تیریک انصاف کے ورکر کے 들어 شہادتے دے دی لیکن اس کے بعد یہ صرف میرا پاکستان نہیں ہے یہ صرف پاکستان تیریک انصاف کے ورکر کا پاکستان نہیں ہے یہاں پاکستان میں چوبیس پچیس کرون پاکستانی بستہ ہیں اس میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ رہتے ہیں اگر فرض کریں مجھے شہید کیا جاتا ہے یا زخمی کیا جاتا ہے اور میں اسپتھال جاتا ہوں تو ڈاکٹر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی سران جان دے اور پوری دنیا کو بتائے کہ انہوں نے اس رات کیا کیا ہے اگر فرض کریں میں اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے قربانی دے رہا ہوں تو ہمارے ججز کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستیلہ ہے ہمیں انصاف دیں ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا پوچھیں انشاءاللہ ہم پوری امید ہیں اگر یہ سوچتے ہیں کہ بندوق کی زور پر ہمارے مو بند کر دیں گے یا ہمیں روک دیں گے تو ہمارا جوش ہمارا جذبہ ہمارا جنون مزید بڑھ گیا ہے انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ احتجاج کریں گے انشاءاللہ